موسیقی جدہ میں انصاف نظریاتی گروپ نے ازاد کشمیر میں پارٹی کی جیت خوشی کے موقع پر نظریاتی گروپ کے ورکر نے تقریب سجائی اور ملکہ جشن منایا کہ کارٹا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور کارکنان نے آپ اس میں ایک دوسرے کو مبالک بات دی اور مکہ اور مدینہ میں جا کر خصوصی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے کشمیر کا جو آج فتح ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایک فیلر ہے اصل سلم جو ہوگی وہ آپ دیکھیں گے دوہ دار دیس میں جیسے آج کشمیر میں کلین سیپ کیا ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں کلین سیپ کریں گے اور جو اعتماد آج کشمیری عوام نے کی ہے اس پہ میں کشمیری عوام کو خرائے دیتا سی ایہا کنستائن آج ازاد کشمیر میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جنوب جیتا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان ہی وہ باہد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں ایہا کنستائن تمام کشمیر میں مید و آردن ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈے ہیں سب کو گزار مزور مانگٹ کی طرف سے مبارک بات اور یہ کشمیریوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کامیاب کیا ہے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کشمیریوں کے لیے کہ میں سفیر ہوں اور انشاءاللہ وہ عالمی سطح پہ جا کے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کا جو سفر خیبر پختون خواہ سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان پورے پاکستان میں آیا پھر جی بی میں آیا اور اب الحمدللہ عزاج جمہ کشمیر میں آیا ہے اور اب پاکستان کی جی بی کی خیبر پختون خواہ کی سب کی قسمت بدلے گی انشاءاللہ میں تمام کشمیریوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے عمران خان صاحب پر جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ تحریک انصاف کشمیر میں یہ ثابت کری گی جس طرح پچھلی حکومتوں نے ان کو دھوکے میں رکھا تھا ہمیشہ عمران خان نے جو ان کی سبیر ہونے کا اعلان کیا تھا اب انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی انشاءاللہ تحریک انصاف کا جو جنڈا ہے اس کے تلے آزاد ہوگا اس موقع پر کارکنان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں اب نیا آزاد کشمیر بنے گا اور عمران خان کی قیادت میں جل جمع کشمیر بھی آزاد ہوگا لالپور پیروالا میں انتظامیہ کی ناہلی شہر بھر کا کورا جمع کر کے شہر میں لودر آرود پر آبادی کی قریب پھینک کر کورے کو آگ لگا دی اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ مینسپل کمیٹی والوں نے شہر بھر کا کورا آبادی کی قریب جمع کر کے اس کورے کو آگ لگا دی آگ لگنے سے دھویں اٹنے سے اہلے علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لالپور پیروالا چوک زہر پھر کر رہے ہیشی ہوں اور ہمارا یہاں پہ پورے محلے کے اندر شہر کا جو کچھرا ہے وہ لے کر یہاں پہ دال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگ لگا دی جاتی ہے جس سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں میری خود سانس کی بیماری ہوگی ہے مجھے اور میں عید سے اس پہ جو ہیں لوگ آتے ہیں وہ لوہا نکالنے کے لیے چھوٹ چھوٹی چھوٹی نکالنے کے لیے اس کو آگ بھی لگا دیتے ہیں تافن پھیل رہے براہ مہربانی ہمیں اس سے نجات دے جائے کمیوسپل کمیٹی کو بھی کئی بار شکایات کی ہیں اور پورٹل پل بھی اس کو بھیجا ہے تو ہمارا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا براہ مہربانی ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے سانس لینا دشوار ہے اور بزرگ اور بچے پھپڑوں کی مرز میں مبتلاہ ہونے لگے ہیں اہل علاقہ نے کمیشنر ملتان اور اسی ملتان سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹین کے ساتھ علی حسن ایچ این نیوز جلال پور جماعت اسلاح المسلمین زلہ ٹنڈولی آرکیپٹر سیکیٹری محمد ابوبکر بزدار نے بتایا کہ گزشتہ روز درگاہ تحراباز شریف پر پروگرام منقض ہوا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے خلیفہ رزوان تحری نے کہا کہ قرآن کریم نور ہے اس میں شفاہ ہے اس سے روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے یہ وہ کتابیں جس نے اولین و آخرین جنس و انس کو ہدایت کی را دکھ لائی مولانا ابیس بزدار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو سمجھ دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلے ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایت کتابیں ہوں محفل کے آخر میں نقشمندیہ کے سالار محبوب سچن سائن کا خطاب ویڈیو کلیپ اسکرین پر دکھایا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ تاریخ حمیدہ باسری ایچ این نیوز ٹنڈوالے آر ڈیپی کمیشنر ٹنڈوالے آر ولی محمد بلوج کی زیرہ صدارت سیلے بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کرونا وائرس کے پھیلاو پر روکنے اور صدح حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے مقرر کیے گئے ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے سلسلے میں آج ایڈیپی کمیشنر ٹنڈوالے آر آفس میں اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ایسس پی ٹنڈوالے آر اقسار احمد تھاورٹ ایڈیشنر ٹنڈوالے آر ابدالحفیز لگاری ایڈیشنر ٹنڈوالی شیخ پاکستان رینجر کے آفسر ڈسٹرک ہیلپ آفسر اور دینوں تعلقوں کی ایسس پی کمیشنر اور دگر مطلقہ حکام کے ظلائی افسران نے شرکت کی اجلاس میں ایڈیپی کمیشنر ٹنڈوالے آر بلی محمد بلوش نے تمام مطلقہ حکام کے افسران کو ہدایت کی کسیم در حکومت کی جانب سے گرنانا وائرس کے فیلاؤ کو روکنے کے لیے مقرر کی گئی آسٹوکیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر ایڈیپی کمیشنر ٹنڈوالے آر نے مزید کہا کہ چھپی سولائی وروز پیڑ سے تمام کاروبار صبح چھے سے شام چھے بار تک کھولے جا سکیں گے اور تمام سکول شادی حال ہوتل کلب تفریحی مقامات مکمل طور پر بند رہیں گے اس زمان میں کسی بھی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو زلہ بھر کی تمام مارکٹوں وغیرہ کے دورے کر کے ایسٹوکیس پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف جرمانے کرے گی اور ان کو سیل کیا جائے گا سارو شاہ پولیس کا دربیلو میں ایک دکاندار ابراہیم سیال کی دکان پر نشاہ آور سپاریوں کی چار پنڈیاں ملنے پر پولیس نے دکاندار کو پولیس موبائل میں بیٹھنے کو کہا تو دکاندار نے انکار کرتے ہوئے تلاشی کے دوران مزاہمت کی اور تلق کلامی کی جس پر شہری جمع ہو گئے اور پولیس کے خلاف اعتجاج کرنے لگے جس کی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل جس میں دکاندار ابراہیم سیال نے بتایا کہ شہر میں سرعام چڑس افینگ شراب اور دیگر نشاہور چیزیں فروغ کی جا رہی ہیں مگر پولیس انہیں گرفتار نہیں کرتی میری دکان کی تلاشی کے دوران کچھ نہ ملنے پر پولیس واپس چلے گئی دکاندار نے بتایا کہ میں ایک ریٹائر پولیس ایلکار کا بیٹا ہوں ایم میں پاس ہو اور نوکری نہ ملنے کی وجہ سے دکان چلا کر اپنے گھر کا گزر بسر کر رہا ہوں جبکہ نوجوان کے اتجاج کرنے پر پولیس موچ پا کر موبائل میں بیٹھ کر چلے گئی کیمرہ ٹنگ کے ساتھ اکیل احمد خانزادہ ایچ این ای نیوز خارو شاہ